اسلام علیکم ڈیر ویورز ویلکم تو مائی چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب تو خیریت سے ہوں گے تو آج کی سیڈیو میں میں آپ کو شجر ممنوع کی آنے والے اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی جس میں ہم دیکھیں گے کہ نادر جو ہے وہ یلدیس کی خوبصورت سے بہت زیادہ اٹریکٹیو ہو گیا ہے اور جو ہے وہ اس کو بار بار فون کرتا ہے جس پر یلدیس کو رانٹی ہے کہ تم مجھے یہاں پر فون کیا کرے اور تمہیں کیا مقصد ہے کہ مجھے فون کرنے کا اور اس طرح سے اگر کسی اور کو پتہ چل گیا تو تم مجھے فساد ہوگے تو اس پر وہ کہتے ہیں میں تم سے بلکل بات نہیں کرنا چاہتی جیسے وہ فون بند کر کے ٹرن ہوتی ہے تو پھر کیا دیکھتے ہیں وہاں پہ حالت کھڑا ہوتا ہے جس کو دیکھیں وہ بہت زیادہ ڈر چاہتی ہے لیکن وہ ایسا اس کو فیل کرواتی ہے کہ جیسے کچھ بھی نہیں ہوا اور وہ جو ہے سابرا کچھ سنبھال لیتی ہے پھر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آلیا کے گھر میں جب کور اور آلیا بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پر کونہ تھے ہیں کائا اور آلی اور یہ جو ہے دونوں آپس میں شادی کرنے لگے یعنی کائا کی اور آلیا کی شادی ہونے لگی ہے آلی کے کہنے پر وہ کہتا ہے کہ میرے ماباں جو ہیں ان کو آپس میں شادی کر لینی چاہیے تو آپ سب مل کر کورٹ میں جا رہے ہیں تاکہ وہ کورٹ میریج کر سکے اور وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر کائا اور آلیا بیٹھ جاتے ہیں باقی جو ہے کور گواب بننگا اور ایک وہاں پر لیڈی ہے پہلے وہاں پر آلیا دستخط کرتی ہے اور پھر اس کے بعد کائا اس کی طرف دیکھتا ہوا وہ شادی کے دستخط کر دیتا ہے اور آلی ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے کورٹ بھی کافی خوش ہے کہ اس کی بہن کے اب ایک دفعہ پھر سے شادی ہو رہی ہے اور اس نے بھی سائن کر دی ہیں آلی ان دونوں کو دیکھ رہا ہے اور بہت زیادہ خوش ہے دونوں آلیا اور کائا بار بار آلی کی طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ شادی کر رہے ہیں تو صرف اور صرف آلی کے کہنے پر بھی کر رہے ہیں کیونکہ آلی چاہتا ہے کہ میرے ماں باب کی شادی ہونے چاہیے اور اس طرح سے جو ہے پھر وہ خوش ہو جائے گا کہ اس کو ماں باب کا نام مل جائے گا وہ بہت خوش ہے کائا بھی اب صرف اسی کی وجہ سے آلیا سے شادی کر رہا ہے پھر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو لیڈی ہے یہ دستخط کرتی ہے اور اس کے ساتھ کمر جو ہے گواہ کے طور پر دستخط کرتا ہے پھر یہ لیڈی ان دونوں کو قانونی طور پر کہتی ہے کہ آپ ہسپرڈ وائف ہو چکے ہیں پھر جو کیا ہے وہ سب کو کہتی ہے کہ آپ کھڑے ہو جاؤں اور شادی کی تصویریں بنائیں اور اس کے بعد وہ لیڈی وہاں سے چلی جاتی ہے اور پھر یہ سارے تصویریں بناتے ہیں پھر ہم کیا دیکھیں شائقہ گاڑی میں بیٹھی ہو اور وہ ہمیشہ کی طرح کہیں نہ کہیں موبائل چھپا کر وہ ریکورڈنگ سن رہے ہیں پھر ہم کیا دیکھتے ہیں شادی کروانے کے بعد وہ اب سیدھا نادر کے پاس آئے گی اور وہ کہے گی کہ اب میں دیکھوں گی اور تمہیں بتاؤں گی کہ کس طرح سے بزنس میں فائدہ کرتے ہیں سارا کچھ نادر اور اس کی ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے پھر نادر جو ہے اسی بار بار جلدیس کو فون کرتا ہوا ہمیں نظر آئے کا ہم کیا دیکھتے ہیں جب وہ شائقہ اپنے اوفیس میں کام کر رہی ہوتی ہے اور وہاں پر آلیا بھی آ جاتی ہے اور آلیا اس کو کہتی ہے کہ ہمیشہ کی طرح تمہار طرح کے اپنے چالوں میں ناکام رہو گی اور یہ جو ہے وہ اس کو بہت کچھ سناتی ہے لیکن شائقہ بھی کچھ کام نہیں ہے ساتھ ہی ساتھ وہ بھی اسے بینا ڈرے اس کو ہر سوال کا جواب دیتی ہے جب وہاں سے آلیا جانے لگتی ہے تو شائقہ کچھ آلیا سے ایسا کہتی ہے جس سے سن کر آلیا جو ہے وہ بہت زیادہ شوق دو جاتی ہے اور اس کے چہرے کے رنگ ہی اٹھ جاتی ہے وہ کچھ ایسی حقیقت ہوگی جو آلی کے بارے میں ہوگی جو ہم آپ کو آگے جا کے بتائیں گے پھر جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کور جو ہے ان کی تصویریں بنا رہا ہے آلیا بہت زیادہ خوش نظر آ رہی ہے علی کور اور یہ سارے بہت خوشی بناتے ہیں کور جو ہے مزے سے تصویریں بنا رہا ہے اور کورٹ میری جو ہے ان کی ہو چکی ہے آلیا اور اب کائیہ شادی کر چکے ہیں پھر ہم کیا دیکھتے ہیں اگلے سین میں کہ علیزے جو ہے وہ اس کے اوفیس میں حالد کے اوفیس میں اس سے ملنے کے لیے آتی ہے حالد بھی کچھ ایسا یہ جیسا کہ وہ ہمیشہ سے عورتوں کی خوبصورتی سے بہت زیادہ متاثر رہا ہے اس طرح سے بہت خوشی سے علیزے کی خوبصورتی سے بہت زیادہ متاثر ہوگا اور اس کو وہ دیکھے گا جیسا کہ وہ اس کے اوفیس میں بزنس سے ریلیٹڈ کوئی کام کرنے کے لیے آئی ہے اور اس سے مل کر وہ بہت زیادہ خوش ہوگا تو اس طرح سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا گئے تھانکس فور وچنگ مئی ویڈیو